وزیراعظم پاکستان لندن پہنچے ہیں اور سابق وزیراعظم اپنے بڑے بھائی سے مل رہے ہیں پہلے تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان جا رہا ہوں واپس پھر اس کے ڈیلیٹ کرنا پڑا ہم وہ آکے وہ ان کا لندن میں تو اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا وہ شیخ جو جائن ہے عمرہ کرنے کے لیے تو ہم خدا کی وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ تو آ جائیں ہم خدا کی شان دیکھیں خدا کا گھر دیکھیں اور ہم خدا کی شان دیکھنے کے لیے لندن جا رہے ہیں چلی یہ وہ عزر صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو وہاں سے تازہ خبر لیتے ہیں کیونکہ ملاقات وہاں ایون فیل اپارٹمنٹس میں شروع ہو چکی ہے یہ اہم جس پر تمام نظریں کہ وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے البتہ آج شاموت قوشش صاحب سے سر ملاقات ہوئی ہے آج تو کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں کہاں فیصلے تو ہو چکے ہوں گے بس اب اچھا یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا تجزیہ میرا خلق تو فیصلے ہو چکے یہ خبر ہے آپ کی فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ کسی نئے نام کا ہوا ہے یا توسیع کا ہوا ہے یہ جو وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے یہ بھی اب ہلکی سی اشاروں میں کیا ہم کوئی نیا دور دیکھیں گے یا یہی دور چل رہی ہے کہ بھئی حسنی سید ہیں حافظ قرآن ہیں ایک صاحب جائے ہیں اور ایک اتیش پشت جہاں رسول اللہ صاحب سے ملتی ہے شاید ماشاءاللہ نسبت وزاری بات ہوتی ہے نی نسبت والی بات ہوتی ہے نی نسبت والی بات ہوتی ہے تو شامد قریشہ صاحب سے آج تفصیلی ملاقات ہوئی ہے کل خان صاحب سے ملے تھے آج ان سے ملاقات ہوئی ہے ان سے میں نے پوچھا یہ کہ جو سعودی والی اہد ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں ان کے دورے کی انانوسمنٹ ہو چکی ہے آپ بھی کر سے لانگ مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ اسی تاریخ میں شاید وہاں پہنچے جتنی تاخیر سے آپ چلتے ہیں تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے جو کہ ہم دوپہر سے خبر نشر بھی کر رہے ہیں انہوں نے برملہ کہا کہ سعودی والی اہد کی جو آمد ہے اس انگام پی ٹی آئی کا دھرنا یا مارچ کسی قسم کی ہم رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے بلکہ ہمارے تو خوشی کی بات ہے وہ ائرپورٹ سے اتریں گے ایوان صدر ایوان وزیراعظم جہاں بھی ہیں وہاں چلے جائیں گے ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور نہ کوئی توڑ پوڑ کریں گے اور نہ کسی قسم کی زحمت ہمارے مہمان کو نہ اٹھانے پڑے ابھی تو انہوں نے پاکستان بھر میں تو اتجاج ختم کر دیا جی جی اسلام آباد اسلام آباد میں یعنی وہ بھی میرا خیل جو فیض آباد کے اوپر دھرنا ہے وہ یعنی راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو مقین ہیں ان کو آنے جانے میں دقت درپیش رہے گی دوسرا سوال آج شامد کوشی صاحب سے ہم نے یہ پوچھا کہ کوئی پیکٹ اور ڈائلاؤگ پھر سے ہو رہے ہیں مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے اسکریہ سیاسی حلقوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ فیل حال تو کسی قسم کا کوئی رابطہ کسی سے نہیں البتہ یہ علمی ہے کہ جمہوری دور میں جمہوری پسندوں کے بیچ مذاکرات نہیں ہو رہے ہونے چاہیے تو ان سے میں نے پوچھا کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ پارلیمان واپس جائیں وہاں بیٹھ کے کوئی تیہ کر لیں کبھی الیکشن ہونے اور کیا خیدوحہ لوں گے تو وہ کہتے ہیں بلکل ہم تیار ہیں پیٹی آئی پارلیمان اسی صورت واپس جا سکتی ہے اگر کوئی ہمیں ٹینٹیٹیو ڈیٹ لائن دے دی جائے اگلے انتخاب کی اور اس پر پھر بات کرنے کے لیے ہم پارلیمان دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں وائی پور والوں کا ایک پور بھی ہے نا اس میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی بھاری تعداد جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی میں واپس جانا چاہیے پیٹی آئی کو وہ بڑا دلچسپ اس کے نتائج ہے شامی صاحب اگر اب سروے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آہ تریسٹھ فیصد لوگ ایسی ہیں سروے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں فوری تازہ انتخاب ہوں یاد رہے کہ یہ مارش میں تعداد کم تھی اب یہ تعداد بڑھ چکی ہے تریسٹھ فیصد اکثر یہ تھی کہتے ہیں جس سروے کے شامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں کہ فوری تازہ انتخابات ہوں جبکہ صرف انتیس فیصد یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت باقی ماندہ مدت پوری کرے اور پھر انسٹھ فیصد کی رائے ہے جو شامی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آزادی مارش کی حمایت نہیں کرتے لیکن بتیس فیصد اس کے مکمل حامی ہے چومن فیصد جو ہیں وہ تحریک انصاف کو قومی اسیمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور تینتیس فیصد احتجاج اور لانگ مارش کے حامی ہیں اور چونتیس فیصد کو یہ لگتا ہے کہ لانگ مارش سے پی ٹی مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گی اکاون فیصد سروے میں حصہ لینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور پی ڈی ایم سرکار جو ہے یہ موجودہ مہنگائی کی ذمہ دار ہے اور جو پی ڈی ایم نے مارش کیا تھا اس کا کمپیریزن اگر تحریک انصاف کے مارش سے کیا جائے تو اس میں بھی سروے میں سوال اٹھائے گئے ہیں اس وقت صرف تیرہ فیصد جو سروے کے شرکات ہی ان کی رائے تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے مارش کو سپورٹ کرتے ہیں اب پی ٹی ایم کے مارش کو البتہ تیرہ کی نسبت تینتیس فیصد لوگ سپورٹ کرتے ہیں چونسٹھ فیصد نے تاب پی ڈی ایم کو کہا تھا کہ وہ اسیمبلی میں جا کر جتو جہت کرے اور اب چون فیصد پی ٹی ای کو لانگ مارش کی بجائے اسیمبلی میں جانے کی تدویز کرتے ہیں جلد انتخاب کی مانگ جو ہے یہ بڑا دلچسٹ فیکٹر ہے کہ جلد انتخاب کی مانگ چوالیس فیصد ہوا کرتی تھی اب یہ بڑھ کر ترے سٹھ فیصد ہو